موسیقی موسیقی اسلام علیکم فرنڈز ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کے اور سب کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہاں جی فرنڈز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چاولوں کی فرنی اور رائس فرنی جو بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے اس ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے فرنڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلی سے کر دیجئے اگر ریسیپی اچھی لگے تو لائک دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو یہاں پر ہم نے ایک گھنٹہ پہلے سے ہی چاولوں کو اچھا سا ووش کر کے پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا اور اب ہم سوک کیے ہوئے رائس کو گرینڈر جار میں ڈال دیں گے اور فرنی بنانے کے لیے ہم یہاں پر ہاف کپ چاولوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اب ہم چاولوں میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا دودھ اور اب ہم چاولوں کو دودھ کے ساتھ اچھا سا گرینڈ کر لیں گے تو دیکھئے یہاں پر جو چاول ہیں اچھے سے گرینڈ ہو چکے ہیں دودھ کے ساتھ اب ہم ککنگ پورٹ میں ایڈ کر دیں گے فل فیٹ دودھ ایک لیٹر اور اب ہم نے ایک لیٹر دودھ کو اچھے سے گرم کر لینا ہے ایک دو اوبال آنے تک اور یہ دیکھئے فرنس دودھ یہاں پر اچھے سے اوبال گیا ہے فلیم کو اب ہم لو کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس جو پیسے ہوئے رائس تھے گرینڈ کی ہوئے رائس اسے اب ہم دودھ میں شامل کر دیں گے اور گرینڈ کی ہوئے چاولوں کو آپ اس طرح سے ڈالتے جائیں ساتھ اچھے سے مکس بھی کرتے جائیں اچھے سے ہم اس میں سارے چاول ڈال دیں گے جو ہم نے پیس لیے تھے اور اب ہم لو فلیم پر انہیں پکا لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ملاتے جائیں گے تاکہ دودھ میں چاولوں کی گھٹلیا نہ بنیں اور اب ہم ساتھ میں شامل کر دیں گے ایک کپ چینی چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا اور چینی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اسی طرح سے ملاتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اور اب ہم اسے اتنا پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گاڑی نہ ہو جائے اور یہاں پر فرنی کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں چاول بھی اس میں گلنا شروع ہو چکے ہیں اور خوشبو کے لیے اب ہم ایڈ کر دیں گے سب جلائچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون اسے بھی ہم ڈال کر اچھے سے مکس کرتے جائیں گے فرنی یہاں پر ہماری گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے چپٹ کیا ہوا بادام پستہ آپ کو جو پسند ہے ڈرائی فروٹس میں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں فرنس آپ کی اپنی چوئے سے اور اب ہم فرنی کو مزید اور پکا لیں گے اور گاڑا کر لیں گے اسی طرح سے لو فلیم پر اور بس اب ہم نے لاسٹ میں ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے کیورا ووٹر اسے بھی ہم ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اب ہم فرنی کو مزید اور پکا لیں گے تھوڑا سا اور گاڑا کر لیں گے تو لیجئے فرنس چاولوں کی فرنی یہاں پر اچھی سی گاڑی ہو چکی ہے ہم نے یہاں پر بیس سے پچیس منٹ اسے پکایا ہے لو فلیم پر اور اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے جب یہ تھنڈی ہوگی تو مزید اور بھی گاڑی ہو جائے گی تو چلیے اسے اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے گرما گرم سی فرنی بند کر تیار ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھے لگے فرنس تو لائک کیجئے ٹرائے کیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے اور اسے اب ہم گانش کر لیں گے اس طرح سے اور کھانے سے پہلے اسے آپ خوب اچھا سا تھنڈا کر کے کھائیے گا کیونکہ جو اس کا کھانے کا جو مزا ہے فرنس کو ڈبل ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی تو بہت پسند آئے گی اچھی لگے تو لائک کیجئے اپنا رکھے گا آپ بہت بہت زیادہ خیال اللہ حافظ